ارندم مودی وہ وزیراعظم ہے جو بار بار پاکستان کے اوپر حملہ آور ہو چکے ہیں سنجوان آرمی کیمپ حملے جو آدمی ان کے اوپر حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا اس کا نام تھا پرگیڈیا آمیر حمزہ اس کو اندر دن میں نے مار گی رہا ہے ٹارگٹ کلنگ میں پولیس نے بھارتی خوفی ایجنسی روہ کے ملوث ہونے کا دعویٰ کیا ہے کلستہ چند سالہ میں بھارت نے جن چن کر پاکستان کے اندر ٹارگٹ کلنگ کروائی ہے یہ پتہ چلا ہے جی کہ ٹارگٹ کلنگ کا یہ واقعہ ہے مقتول کے سر میں دو گولیاں ماری گئیں جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس حوالے سے مزید تحقیق آئے ہیں اجندرستان کے جو آفیسرز ہوتے ہیں انٹیلیجنس کے وہ چونکہ گزشتہ تیس چالیس برہ سے یہی کام کرتے چلے آتے ہیں ان کی انسٹنکٹس ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں ہمارے انٹیلیجنس کے لوگ جو ہیں ان کے پاس وہ انسٹنکٹس نہیں ہے جو رو کے اور آئی بی کے اداروں کے ہیٹس کے پاس انسٹنکٹس ہیں یہ ہے ایجنسی رو کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ آپ کریں اور وہ خود ایڈمٹ کر رہا ہے پاکستان کے اپنے اتنے مسائل ہیں کہ پاکستانیوں کو زیادہ اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ نرندر مودی کیا کریں گے ہی لوگ جو ہیں سب حیران ہو رہے تھے سے پہلے کہ آکر یہ کون ہے جو آتا ہے اور مار کے نکل جاتا ہے اور وہ سب لوگ وہی تھے جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ انہوں نے ٹیرر کیا تھا لوگوں کی جانے لی تھی اور اس کے بعد وانٹیڈ لیسٹ پہ بھی لیلا انٹرچینج جھیلم میں ایک جگہ آتی ہے جہاں پر چوئے چار موڈر سائیکلس نے انہوں نے ان کے اوپر فائرنگ کی پالیسی بنی تھی دہول صاحب کی کہ یہ اس قسم کی اگریسیو ڈیفینس کرنی ہے میرا ایک اور من تھا کہ بگل میں لائن آف کنٹرول ہے اس کو بھی پار کر دو نا اصلی آتا ہے گوادی تو سرہت پار بیٹھے ہیں یہ ان سب لوگوں نے میٹنگ اٹینڈ کری اور بولا کہ آپ ہر طریقے سے ٹیررزم کو وہاں پہ روکنے کی کوشش کریے ظاہر سی بات ہے یاترہ شروع ہو رہی ہے انہوں نے بولا ہے مسٹر شاہ انسٹرکٹڈ یعنی کہ امید شاہ جی نے انسٹرکٹ کر رہا ہے پرفیکٹ انٹر ایجنسی کوارڈنیشن فور ایفیکٹیو سیکیورٹی ارینجمنٹ انکلوڈنگ ای ویل اسٹیبلش سٹینڈر اوپریٹنگ رسپانس میکنیزم تو پہلا کنسیڈریشن ہے یاترہ کا کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یاترہ میں کچھ یہ لوگ بادہ ڈالنے کی کوشش کریں اٹیک کرنے کی کوشش کریں اور اگر یاترہ پہ حملہ کرتے ہیں تو دوستوں بتا دوں یہ پہلا حملہ نہیں ہوگا یہ پہلا حملہ نہیں ہوگا اور دسیوں کوشش بھی کر چکے ہیں حملے کے علاوہ دسیوں بار کوشش بھی کر چکے ہیں جن کو روک دیا تھا سیکیورٹی فورسز نے بولا ہے کہ کریکنگ ڈاؤن ڈررس تھو انویٹیو مینز نینے طریقے سے آپ انٹر کریک ڈاؤن کریے اور بولا ہے کہ مشن موڈ میں یہ کام ہونا چاہیے ہوم مینسٹر نے ایک اور بڑی بات بولی ہے انہوں نے بولا ہے کہ جمعور کشمیر ایک ڈیسائیسیو فیز میں ہے اس وقت in its fight against terrorism it's in a ڈیسائیسیو فیز اور انہوں نے بولا ہے کہ force to shrink from highly organized acts of terror terrorist violence to mere proxy war we are determined to root it out as well اور ان سب چیزوں کی انہوں نے بات کری ہے دوستوں نورث بلوک میں میٹنگ ہوئی ہے تین دن کے بعد جب پرائم منسٹر موڈی نے بھی ایسا ایک high level senior discussion جس میں senior لوگ تھے ویسا discussion کرا ہے اور جیسا میں نے بتایا full spectrum of counter terror capabilities اور اس سال امرنات کے یاتریوں کو RFID cards ملے ہیں for real time tracking along with insurance cover of 5 lakh rupees for each pilgrim and 50,000 for each animal carrying the pilgrim اب یہ full spectrum یہ سب ہے کیا ہے دیکھیں دوستوں ایسا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے IBO IBO قوم کہتے ہیں intelligence based operation آپ کو خبر ملتی ہے آپ کے sources ہوتے ہیں آپ کو military intelligence نے خبر دے دی آپ کو raw نے خبر دے دی آپ کو intelligence bureau نے خبر دے دی آپ کو آپ کو you know آپ کے خود کے جو sources ہیں جو agents ہیں انہوں نے خبر دے دی سرک پار سے خبر آئی اندر سے خبر آئی جی ان کے کے آپ نے اس خبر کے تحت operation کرا اور آپ نے operation اپنا carry out کرا ٹھیک ہے جی ایک تو intelligence based operation ہو گیا باقی آپ جاتے ہیں آپ کا contact ہو جاتا ہے when I say contact ڈھانٹا contact ہو جاتا ہے تو پھر that develops into an operation تو کئی قسم کے ہوتے ہیں operation I'll not go into that جب ہم بات full spectrum کی کرتے ہیں full spectrum کی بات یہ ہے کہ اب جتنے بھی tentacles ہیں جتنے بھی sources ہیں سارے کے سارے activate ہو رہے ہیں کشمیر ویلی اور south of پیر پنجال بھارت کے آرمی کے ان جوانوں کو آج ان کی آتما کو شانتی ملی ہوگی ان جو ویرگتی کو پراکت ہوئے تھے ان جوانوں جو کہ 10 اپریل 2018 کو سنجوان آرمی کیمپ حملے میں جن کو ویرگتی ملی تھی یہ چھے ہم تھے کلن ایکشن چھے جوان تھے چھے آرمی کے لوگ تھے ساتھ میں کئی ڈیسن کئی لوگ اس میں خیال بھی ہوئے تھے کیوں آج ان کو شانتی ملی ہوگی اس لیے ملی ہوگی کہ ان کے اوپر جس آدمی نے جو آدمی ان کے اوپر حملے کا ماسٹر آرمی یہ مان رہی ہے کہ یہ آتنکی حملہ نہیں تھا مطلب وہ مارے گئے بریگیڈیر حمزہ آمیر بریگیڈیر آمیر حمزہ جس جس میں وہ car ڈرائیو کر رہے تھے یہ جھیل میریہ کی بات ہے پاکستان کے وہ car ڈرائیو کر کے جا رہے تھے اور ان کے اوپر چار لوگ آئے دو مور سائیکل پہ اور آکے گوریاں چلائیں جس میں رمضہ مالے گئے ان کی بیٹی اور بیوی اتنی دونوں گھائل ہیں میں کسی بھی حق پیعہ میں نہیں ہوں میں کسی بھی طریقے کے خون خراب یا وائلنس کے فیور میں نہیں ہوں خبر ہے اس لیے بتائی جا رہی ہے پاکستان کی آرمی کو آفیسر کیا کر رہے مجھے نہیں مطلب اس سے لیکن کیونکہ یہ حملے میں شامل تھے پوری ہسٹری میں آپ کو بتاؤں گا ساتھ ایک خبر ٹویٹر پہ بھی ٹوائٹ کر رہے میں مجھے چار موڈر سائکل تھے انہوں نے بیٹی اور پتنی دونوں انجر ہو گئے پولیس نے بولا یہ بلائن مرڈ کیس ہے ہم FIR میں کوئی آتم کی گھٹنا کا اس میں نام نہیں لیا جا تو مطلب کہیں نہ کہیں پرس نل جو میرے پاس ہے یہ دوہزار سترہ سے دوہزار بیس تک لاہور میں ڈی ایچ ای میں رہتے ہیں ڈی ایچ ای وہی ہے جو کہ مکان بناتی ہے جسے بول سکتے ہیں کہ آرمی کی آرمی کے بلڈرز ہیں آرمی مکان بناتے ہیں اور آرمی گریشتی اور اس سے جو کمائی آتی وہ سارے سارے پولس والے آرمی والے مل کے کھا جاتے ہیں یہ دو سال آٹھ مئی میں اس دوہزار کی پوسٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے میں اس پہ واپس ہم ہوا لیکن اس سے پہلے میں باقی بیور اگمت اس دوہزار سترہ سے دوہزار بیس کی تھی اور ہمارا حملہ کا انڈیا کنیکشن بھی بانتا حالان کہ آرمی کے لوگ انڈیا سے ہی ان کے بابستہ ہوتے ہیں کہ انڈیا بھی حملہ کرنا ہے انڈیا کے خلاف کھلاف کھانی اور انڈیا کی حالان کہ کئی بار تو جب بیمار پڑ جاتے ہیں تو شرم ہے تو کہا س آئی اب آگے اس سے بیرہجدار یہ کبھی نہیں گئے یہ سمجھ نہیں اپنے ٹاوٹوں کے ذریعے دھمگیاں دینا یہ کرنا یہ آپ کرتے نہیں لگے رہے نہ بنگنا دیش میں آپ کامیاب ہوئے تھے